اور اب بات افغانستان کے قبضائے ہوئے طالبان کی آپ کو بتا دے طالبان آواز نیچے کیونکہ عورتوں کا جینہ محال کر دیا ہے ایک بار پھر سے طالبان نے یہ آپ کو سننے میں تھوڑا سا عجیب ضرور لگے گا لیکن یہ بہت سچ ہے کرو طالبان نے محلاؤں کے خلاف ایک نیا فرمان جاری کر دیا ہے جو حیران کرنے والا ہے اب یہ طالبان کا نیا فرمان عورتوں کے لئے کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے طالبان یعنی کی انسانی روپ میں خوکھار بھیڑیوں کا ایسا گھٹ جو محلہ آجادی کا سب سے بڑا دشمن ہے افغانستان کو قبضہ کرنے والے طالبانیوں نے عورتوں کا جینہ محال کر دیا ہے طالبان کو محلاؤں کے استیتو سے اتنا خطرہ ہے کہ وہ خود یہ تائے کرتا ہے کہ محلاؤں کو کیا پہننا ہے کیا خانا ہے اور کیا کرنا ہے کہا اور کیسے جانا ہے کتنا پڑھنا ہے یہ سب کچھ طالبانی سرکار کے ہاتھ میں ہے اور اب طالبان یہ بھی بتائے گا کہ محلاؤں کو کتنا بولنا ہے اور کتنی آواز میں بولنا ہے جی ہاں یہ سب سننے میں آپ کو عجیب ضرور لگے لیکن یہ سچ ہے کرور طالبان نے محلاؤں کے خلاف ایک نیا فرمان جاری کر دیا ہے جو حیران کرنے والا ہے نئے طالبانی قانون کے مطابق اس کے پیچھے طالبان کا یہ ترک ہے کہ محلاؤں کی آواز سن کر مردوں کا من بھٹک سکتا ہے اور تو اور کسی بھی زندہ شخص کا فوٹو کھیچنے پر بھی روک لگا دی گئی ہے طالبان کے سپریم لیڈر ملہ خندجادہ نے نئے قانونوں کو منظوری دے دی ہیں ان قانونوں کو حلال اور حرام کی دو کٹیگری میں بٹا گیا ہے لیکن ان کا ویروت بھی ہو رہا ہے ہی کسی طرح آواز اٹھتی جیسے ان تصویروں میں اپنے عدکاروں کے لیے لڑتی ہاتھوں میں بینر پوسٹر لیے ان محلاؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں مگر اب تو ایسا کرنے پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے طالبانی حکومت کے خلاف حلہ بول کرتی نظر آ رہی یہ محلائیں اپنے استطیتو کو بچانے میں جٹی تھی اب یہ خاموش ہو چکی ہے یہ تصویر ٹھیک ایک سال پہلے کی ہے جب طالبان نے محلاؤں کے پڑھنے سے لے کر ان کے نوکری کرنے پر پابندی لگا دی تھی تو ان کا گصہ پھوٹ پڑا تھا طالبان کے بے تکے قانونوں کو منظوری دینے کے بعد سنیوکت راشر سنگ نے کڑی نندہ کی ہے کئی مانوادکار سنگٹھنوں نے بھی اسے لے کر آپتی جتائی ہیں کیونکہ جب سے یعنی کہ دو ہزار اکیس میں افغانستان کی سطح دوسری بار طالبان نے قبضائی ہے اسی دن سے محلاؤں پر طالبان نے اتیاچار بڑھا دیئے ہیں محلاؤں سے ان کی نوکریوں چھینی گئی پھر ان کی پڑھائی کا ادھکار چھین لیا گیا اور اب طالبان ان کی آواز بھی بند کرنا چاہتا ہے دبانا چاہتا ہے محلاؤں پر اتیاچار کے معاملے میں طالبانی فرمانوں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے مگر ان کی سوچ بہت چھوٹی بیور رپورٹ رپبلک بھارت تو یہ بلوچستان میں بلوچ لیبریشن آرمی نے 130 پاکستانی سینکو کماری جانے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر جگہ پر قبضہ کرے گا پاکستان کے ساتھ چین کو بھی خدیر دے گا رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بانگلہ دیش بنے گا یا ٹوٹے گا پاک شاواز کا ٹکٹا پلچ ہونا تے پاکستان کے دو دکڑے ہونے کی تاریخ کیا مکرر ہو چھپی ہے کیا تنکستان یا تو ٹوٹے گا یا پھر بانگلہ دیش جیسے تکٹا پلچ ہو جائے گا آپریشن ہیروف سے کیا شاواز شریف کی حالت شیخ حزینہ جیسی ہونے والی ہے یا پھر پاکستان سے ایک اور بانگلہ دیش جیسے ملک بننے والا ہے شاواز ویا کے ماتھے پر شکن ہے کیونکہ سوالوں کا امبار ہے عوام سڑکوں پر ہے اور ودروہی پاکستان کے سینے پر پاہم رکھ چکے ہیں بلوچستان میں ودروہ کی ایسی پر کتھا لکھی جا چکی ہے جو اب دھراتل پر اتری تو پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی کگار پر آ گیا ہے کیونکہ بلوچستان میں بلوچ لیبریشن آرمی نے ایک سو تیس پاکستانی سینے کو مار گرانے کا دعبہ کیا کئی جگہوں پر قبضہ کر لیا اور پاکستان کی ساکھی چین کو خدینے کی دھمکی دی جا رہی ہے بلوچ آرمی نے کئی دنوں سے پاکستان کے اس علاقے میں تہل کا مجا رکھا ہے ہائیوے پر قبضہ کر لیا بزوں سے پنجاب کے لوگوں کو اتار کر موت کے گھاٹ اتار دیا پاکستانی سینے کو پر حملہ کر کے سواسوں سے زیادہ کو ڈھیر کر دیا پاکستان آج پاپ کی اسی پسل کو کٹ رہا ہے جو کبھی اس نے وہی تھی آتنگ اور آتنگیوں کا سرپرست پاکستان کے پاک کا گھڑا بھر چکا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بددوک کے ذریعے آپ بلوچستان کو خدا نہ خاصتہ توڑنا چاہتے ہیں یہ ایک خام خیالی ہے یہ اگلے ہزار سال تک نہیں ہونے والا بلوچستان کی مکہ منتری مان رہے ہیں کہ پاک سے اس علاقے کو توڑنے کا کام ہو رہا ہے کیونکہ ریپورٹس کی مطابق پی ایل اے نے آپریشن ہیروف شروع کیا جس کی تحت بلوچستان نے بارہ الگ الگ جگہوں پر حملے کیے جس میں سے پویٹا، کلان، مستق، سی بی، موسا خیلہ، ستزار، ترپن، بسنی، مجھگو اور بیلا پولن شامل ہیں بی ایل اے نے آپریشن ہیروف کو بلوچستان پر قبضہ کرنے کا پہلا قدم بتایا جس میں آج سو لڑاکیں شامل تھے بی ایل اے نے حملے میں پاکستانی سینہ کے کئی کیمپوں، پولیش چوکیوں کو نشانہ بنا کر حملہ کیا انہوں نے کئی ہائیوے پر ناکابندی بھی گی، مقصد صاف تھا پاکستان کو اپنی طاقت کا احساس کرانا یہ تو بس شروعات ہے، پاکستان کو توڑنے تک کیا بلوچارمی کو شاہواز روک پائیں گے یا ملک کے ٹکڑے ہو کر رہیں گے بیرے رپورٹ ریپابلک فار اور اب بات کریں گے انڈونیشیا کی انڈونیشیا کے اتری مالکوں میں اچانک سے جوالا مکی فٹ گیا آپ کو بتا دیں پرواتا روہی اس جوالا مکی کے فٹنے سے دہشت میں آ گئے اور اسی کڑی میں انڈونیشیا کی جو راشتے آبدہ پرتکٹی ایجنسی اس کی طرف سے جانکاری دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بینا پرمیشن کے ہی چڑھائی کر رہے تھے لیکن وہاں پر اس وقت ہوا کیا؟ اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں آسمان میں اٹھتا دھوئے کا گوبار جان بچانے کے لیے اُلٹے پیر بھاگتے لوگ یہ تصویریں انڈونیشیا کے اتری مالک پرانت کی ہے جہاں ماؤنٹ ڈکونو جوالا مکی آچانک فٹ گیا جس سے بعد دھوئے کا گوبار اٹھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے جوالا مکی شکھر سے خریب ایک ہزار میٹر اوپر تک پہنچ گیا جوالا مکی کے بھائیانک روپ کو دیکھ کر پروت کی چڑھائی کر رہا پریٹک کا سمو دنگ رہ گیا یہی نہیں ان کی جان حلق میں آ گئی آلم یہ ہو گیا کہ پروت روحی اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے کی طرف دھوڑے اور خطرناک ڈھلان سے نیچے اُترنے لگے اس گھٹنا میں سبھی پریٹک بال بال بچ گئے انڈونیشیای راستی آپدہ پرتکریہ ایجنسی نے بتایا کہ ماؤنٹ ڈکینو پر دس سے ادھک پروتہ روحی بینا پرمیشن کے چڑھائی کر رہے تھے تب ہی ڈکینو جوالا مخی پھٹ گیا اور وہاں دھوئے کا گوبار اُٹھنے لگا جس سے وہاں ہڑکمپ مچ گیا حالات تو یہ ہو گئے کہ پروت روحیوں کو اُلٹے پیر لوٹنا پڑا انڈونیشیا کے راستی آپدہ ایجنسی کے مطابق حلما ہیرے کے اس خطرناک کھتر میں اینٹری بین تھی یہ ایک صدور دویپ ہے جو اُبڑ خابڑ ہے لیکن دس پریٹک بینا پرمیشن کے چڑھائی کرنے پہنچ گئے تک ڈکونو جوالا مخی میں گتی ودیا لگاتار بڑھتی رہی ڈکونو ایک ماتر جوالا مخی ہے جو آج بھی اُتری حلما ہیرہ میں سکریے ہیں یہ سب سے اچھے پریٹن سلو میں ایک ہے اسی لیے پریٹک اور پروت روحی جوالا مخی کو دیکھنے کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن خطرناک جوالا مخی پھٹنے کی وجہ سے انڈونیشیا کے راستی آپدہ ایجنسی نے اس شیطر کو بین کر رکھا ہے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو چلے اب آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اسرائیل کی دراصل اسرائیلی سینہ لگاتار ہماس کے چنگل سے اپنے بندکوں کو جو ہے وہ چھوڑانے کی قبائت کر رہی ہی ایسی کڑی میں ایک اور بندک کو اسرائیلی سینہ نے ہماس کے چنگل سے چھوڑا لیا ہے پوری خبر کیا ہے ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیلی سینہ نے دکھشڑ گازہ علاقے میں سگھن تلاشی ابھیان چلایا اس زوران اس نے اپنے ایک ناغرک فرہان الکادی کو سرکشت چھوڑا لیا الکادی کی شاریری کو اور مانسک حالت ٹھیک بتائی جا رہی ہے الکادی کو سینہ کے کیمپ میں بھیج دیا گیا ہے الکادی کے پریجنوں کو بھی سرکشت ہونے کے سوشنا دے دی گئی ہے سات اکٹوبر 2023 کو ہماس کے گھات لگا کر کیے گیا حملے میں پارہ سو اسرائیلی ناغرک مانے گئے تھے جبکہ دھائی سو سے زیادہ کو ہماس کی آتنگ کی بندھک بنا کر گازہ لے گئے تھے اس کے بعد سے ہی اسرائیل گازہ پر لگاتار حملہ ورحے اور پورے گازہ کو برباد کر چکا ہے اس بیش کچھ بندھکوں کی ایک سمجھوتے کے تحت رہائی ہوئی ہے تو کچھ کو اسرائیلی سینکوں نے چھوڑا لیا اس کے باوجود یہ مانا جا رہا ہے کہ سو سے زیادہ بندھک آج بھی گازہ کے کسی نہ کسی ٹھکانے پر رکھے گئے ہیں جنہیں سین ابھیانوں کے دوران دھال بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے اور اب بات کریں گے گجرات کی گجرات میں ہاں کار مچا ہوا ہے بار اور بارش کی وجہ سے پندرہ لوگوں کی موت کی خبر ہے اور چھے زلے ایسے جہاں پر سینہ کو تینات کر دیا گیا حالات کو دیکھتے ہوئے اور آپ کو بتا دے تیس ہزار لوگوں کا ابھی تک ریسکیو کیا جا چکا ہے وہاں کیا حالاتیں اس رپورٹ میں دیکھئے ڈوبتے شہر موت کا ڈر